السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین ٹوپی کے مسئلے پر مجھے گفتگو کر لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ٹوپی لگانے ضروری ہے اور جو ٹوپی لگائے بغیر نماز پڑھتا ہے اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہے اور یہ لہابی ہے اور نجانے کین کے نال قاباسوں سے نماز آجاتا ہے سلسل پہلے ایک آئے سامنے رکھیں اللہ نے اشار فرمایا ہر مسجد کے وقت اے آدم کی اولاد تم لوگ زینت افتیار کرو اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ مسجد میں جتنی پلاسٹک کی ٹوپیاں ہیں اور خجور کے پتوں سے بنی ہی ٹوپیاں ہیں یہ کتنی میری کچھے لی ہوتی ہیں اور میل اور گندگی سے اٹی ہوتی ہیں آدمی عضو بنا کر کے جیسے ہی مسجد پہ داخل ہوتا ہے وہ ٹوپی وہاں سے اٹھا کر کے اپنے سر کے اوپر رکھ لیتا ہے بتائیے یہ اس آیت کے مطابق ہے اللہ نے تو فرمایا کہ زینت اختیار کرو اور تم نے وہ گندگی ٹوپی پلاسٹک کی یا ایسی طریقے سے خجور کی اٹھا کر ایک اپنے سر کے اوپر رکھ لیتا ہے بتائیے کیا اس طریقے کی ٹوپیاں پہن کر کے آپ اسی شادی کی تقریب میں جا سکتے ہیں یا کسی ایسی تقریب میں جا سکتے ہیں جہاں پر معزز ہزارات موجود ہیں ظاہر ہے ایسی ٹوپیاں پہن کر آپ ان تقریبات میں نہیں جائیں اس لئے کہ یہ زینت نہیں اس لئے کہ ایک تو یہ عجیب و غریب قسم کی ٹوپیاں ہیں پلاسٹک کو ٹوپیاں اور اس طریقے سے خجور کے پتوں کی ٹوپیاں اور دوسرے میل پچھر سے اٹیوی ہوتی ہیں تو میل پچھر سے اٹیوی اس قسم کی واہیات ٹوپیاں یہ زینت کیسے ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہے تو نماز کے وقت زینت کا حکم دیا ہے یہ پہلا سوال میرا یہ ہے اور دوسرے ایک حدیث ہے یہ بہت دیشیر کی روایت ہے کہ راب یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور کپڑے کے دونوں طرف کو اپنے کندھوں پر ڈال لیا ہے اگر دوران نماز سر کا ڈھاکنا ضروری ہوتا تو کندھوں کے ساتھ سر کا بھی ذکر کیا جاتا ہے یعنی کہ جمہیں سر کا شکریہ دیشیر کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمارے کوئی رہنوائی نہیں فرمائی ہے اور ٹوپی اور امامہ یہ اس ایک کپڑے سے زائد ایک چیز ہے اور حدیث میں فیسو بن واحد ہے اگر ٹوپی اور امامہ کمال لیا جائے تو ٹوپی اور امامہ یہ دوسری چیز ہے جو اس کپڑے سے بھی کلا لگے یہ دوسری دلیل ہے تیسری دلیل یہ ہے ابو دعوت کی روایت ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ کسی بالغ عورت بالغ لڑکی کی نماز کو قبول نہیں کرتا بغیر دھوپٹے کے یعنی اگر کسی عورت کا سر نہ ڈھکا ہوا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی آپ نے عورتوں کے بارے میں یہ سراحت فرما دی کہ ان کی نماز بغیر سر ڈھکے نہیں ہوتی اگر مردوں کے لئے بھی سر ڈھکنا ضروری ہوتا تو کوئی حدیث ضرور موجود ہوتی کہ آدمی کی مرد کی بھی نماز بغیر سر ڈھکے نہیں ہوتی اس بات کا موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے دوران ٹوپی پہننا یہ واجب یا سنت موقعہ وغیرہ نہیں ہے ایک اور روایت بلکہ تیسری روایت کہہ لیں کہ حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ایک ہی کپڑے میں تھی یعنی آخری نماز جو آپ پہ ہوئی وہ ایک ہی کپڑے میں تھی ظاہر ہے کہ ایک ہی کپڑے کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے سرک اوپر نہ تو آماما تھا اور نہ تو آپ کے سرک اوپر کوئی ٹوپی تھی یہ تین حدیث ہیں اگر ٹوپی نماز کے شرائط میں سے ہوتی تو اس تحباب کا قول صحیح نہ ہوتا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز کے دوران ٹوپی پہننے کا حکم واجبی نہیں ہے فرض نہیں ہے نہ سنت تطاقیلی علماء کے فتحوں میں میں سے میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی سنبھلی صاحب کہتے ہیں کہ اماما اور ٹوپی پہننا واجب یا سنت موقعہ نہیں ہے چلیئے ایک قاسمی کا فتوہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حریفہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے ایک کپڑے میں نماز جائز ہے تو یقیناً اس میں سر کو ڈھاکنا شامل نہیں ظاہر ہے کہ کیوں کی توپی اور اماما یہ دوسرا کپہ ہے اسی طریقے سے احکام شریعت مسئلہ نمبر چون کے زمن میں امام احمد رضا خان کی تصریح موجود ہے کہ اگر بنیت آجزی ننگے سر کوئی نماز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں یہ احکام شریعت مسئلہ نمبر چون ہے اسی طریقے سے فتا و رضا میں ہے کہ امامہ باندھنا سونن زوائب میں سے ہے اور سونن زوائب کا حق مستحب والا ہوتا ہے آپ فتا و رضا کر کے دیکھیں جلسات سفہ نمبر تین سو چورہ میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امام احمد رضا کی تصریح بھی یہ ہے کہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے یہ سونن زوائب میں سے ہے اور سونن زوائب کا حق میں استحباب کا ہوتا ہے اگر کوئی لگا دے تو اچھا ہے اور اگر کوئی ٹوپی نہیں پہنتا ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھا جائے اور اس کو اوپر یہ حق نہ لگائے جائے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی اور اسی طریقے سے یہ مسئلہ نہ بتائے جائے کی بغیر ٹوپی کے اور بغیر آمامے کے نماز